دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے بہت سی نیوز کردش میں ہیں اور سٹوڈنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس بار بھی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ڈیلے ہو جائے گا یا نہیں کیونکہ کچھ دن پہلے ہیلتھ انڈ ایجوکیشن ٹیم کی ایک اہم رکن زہرہ ودود فاطمی نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ڈیلے ہونے کے حوالے سے ایک سٹوڈنٹ کے حق میں ٹوئٹ کیا تھا اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں بہت سے سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ایکزام ڈیلے ہو جائے پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے جو ڈیٹ دی ہے وہ 13 نومبر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ 13 نومبر کو ایج جیسی کا لیڈ ٹیسٹ بھی ہے جو کے لاکہ سٹوڈنٹس کے اڈمیشن کے لیے لیا جاتا ہے بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ایم ڈی کیٹ اور لیڈ دونوں ٹیسٹ دینا جاتے ہیں اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ٹیسٹ کے درمیان انہیں کچھ وقفہ مل جائے اس کے علاوہ ملک کی پولیٹیکل سیچویشن بھی سٹوڈنٹس کے لیے کافی پریشان مکن ہے لیکن تمام سٹوڈنٹس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج پی ایم سی کے افیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ سے کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو نومبر کی تیرہ تاریخ ہی کو ہوگا ٹوئٹ میں مزید لکھا گیا کہ بی ایم سی سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تمام فیک نیوز کو ریجیکٹ کرتا ہے لہٰذا تمام سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے ٹیسٹ کی بھرپور تیاری کریں اور ٹیسٹ ڈیلے ہونے کے حوالے سے کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ہماری چینل پاک نگر کو ضرور سبسکرائب کر لیں